السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں روزہ رکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو روزے سے دیکھا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم روزہ دار خواب میں اپنے آپ کو روزے دار دیکھنا یہ روزے سے دیکھنے کی دس وجہ بھی بیان فرمائیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے آج کا پہلا خواب ہے خواب میں روزہ رکھنا علامہ بن سیدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ کلمہ وغیرہ پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حرام کاموں سے اور گناہوں سے بچے گا اور سچی پکی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کے توبہ کرے گا یعنی روزہ رکھنا خواب میں اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی بہت خوبصورت ہے اور دوسرا خواب ہے روزہ رکھ کر غیبت کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ روزے سے ہے لیکن روزے سے ہوتے ہوئے لوگوں کی غیبت کر رہا ہے چغل خوری کر رہا ہے تو یاد رکھیں اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا عبادت میں ریاکاری کرے گا دکھاوہ کرے گا اور دکھاوے اور ریاکاری کی وجہ سے اس کی دین کے معاملے کے جو ثواب ہوتا ہے عبادت کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا اور لوگوں کا اس کے اوپر سے اعتماد اور بھروسہ اٹھ جائے گا تیسرا خواب رمضان کا مہینہ دیکھنا کسی شخص سے نے خواب میں رمضان کا مہینہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو تنگی اور پریشانی کا سامنا ہوگا مالی اعتبار سے اس کو مشقت اور تکلیف سے شاید گزرنا پڑے گا اللہ کرے ایسا نہ ہو اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے جو دس تعبیریں یا یوں کہہ لیجئے دس وجہ خواب میں روزہ دیکھنے یا رمضان دیکھنے یا روزہ رکھنے کی بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو روزہ دار دیکھا ہے روزہ سے دیکھا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ بزرگی پائے گا اور دوسری وجہ دوسری تعبیر حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو روزہ سے دیکھا ہے خواب میں اس کو حکومت سے پائدہ حاصل ہوگا حکومت سے منفعت اور حکومت سے اس کو وظیفہ ملے گا تیسری وجہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو روزہ سے دیکھا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اور چوتھی تعبیر اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو توبہ کی توفیق ہوگی اور پانچ بھی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے خواب میں روزہ دیکھنے کی کہ وہ اگر بیمار ہے تو بیماری سے صحت اور شفا پائے گا اور چھٹی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے جائز مقاصد اس کی پوری ہوں گی اور ساتھوی وجہ یہ ہے کہ اس کو نعمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ اس کے لئے حلال طریقے پر بہترین نعمتوں کا انتظام فرمائے گا آٹھوی وجہ اور آٹھوی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے خواب میں روزہ دیکھنے روزہ رکھنے کی کہ حج دے حج کی توفیق ہوگی خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسباب اور ذرائع مہیا کر دے گا اور یہ بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کرے گا اور ارکان حج بھی عدا کرے گا نبی وجہ یہ ہوتی ہے خواب میں روزہ رکھنے کی کہ خواب دیکھنے والے کو جہاد کی سعادت نصیب ہوگی اور دس بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوگی یہ دس وجہ میں نے آپ کی خدمت میں خواب میں روزہ دیکھنے یا روزہ رکھنے کی پیش کی ہیں آپ نے اگر غور سے سنی ہوں یا دوبارہ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری تعبیریں ساری وجوہات بہترین ہیں روزہ رکھنے کی ساری تعبیریں بہت خوب صورت ہیں کہیں بیماری سے صحت اور شفاہ ملے گی کبھی استخواب کی تعبیر اپنے مقصد اور کامیابی کی جانب اشارہ ہے اللہ کی جانب سے نعمتیں ملنے کی جانب مراد ہے خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں روزہ رکھنا اچھا ہوتا ہے روزہ دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ملنے کی عظیم الشان بہترین علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں ہم سے چند ضروری باتیں شیئر کریں اس کے بارے میں ضرور انفارمیشن ہمیں ضرور دیں پھر ہم انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے اولاں تو ہمیں یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے وہ شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور جس وقت خواب دیکھا ہے وہ رات تھی یعنی خواب دار رات میں دیکھا یہ دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا مرسم کیسا ہے اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم اسے شیئر کریں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وراتہ